السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں کبھی رحمت قادری الحسان امام جامع مزد دہلی خیالہ آٹھ سو تیس آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسے اللہ تعالیٰ کے ولی کا ذکر کریں گے جو کہ دین اسلام کی خدمت اتنی کیا کرتے تھے کہ صرف دو ڈھائی گھنٹے ہی پورے چوبیس گھنٹے میں سویا کرتے تھے ان کا نام نامی اسم گرامی صدر الشریع اللہ مفتی محمد امجد علی علی رحمہ ہے جن کا کہ عرص آج دو زی قادہ کو پوری دنیا سنیت میں منایا جا رہا ہے انہوں نے اپنا ایک ٹیم ٹیبل منایا ہوا تھا اس کے تحتی اتنا کام کرتے تھے کہ دنیا حیران تھی اور اپنے دانتوں کے تلے امولیاں دباتی تھی ان کے کام کو دیکھ کر ان کی محنت کو دیکھ کر کیا ان کا ٹیم ٹیبل تھا تو سمات فرمائیے کہ یہ نماز فجر کے بعد اپنے ضروری وضائف پڑھنے کے بعد یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے اس کے بعد گھنٹا ڈیر گھنٹا یہ آلہ حضرت عظیم البرکت کی لکھوئی جو کتاب ہوا کرتی تھیں ان کو پریس پہ لے جائے کرتے تھے یعنی یہاں کتاب چھپتی تھیں اس مشین پہ لاتے تھے وہاں پر آپ لوگوں کو اس کا جو آلہ حضرت لکھتے تھے فیر کر کے صافائی کے ساتھ ایک مرتبہ آپ نکل کرتے نکل کرنے کے بعد پھر آپ کمپوزر کو دے دیتے کاتب کو دیتے وہ کاتب لکھائی کرتا اس کے بعد وہ کتابیں کیا ہوتیں چھپتیں تو ڈیر گھنٹے یہاں پر کام کرنے کے بعد پھر فوراں آلہ حضرت عظیم البرکت کی یونیورسٹی منظر اسلام میں یہ لیکچر دیتے وہاں پر اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے کلاس اٹینڈ کرتے اور یہ وہاں پر پڑھاتے رہتے اس کے بعد کیا ہوتا یہ دوپیر کا کھانے کھانے کے بعد پھر سے جا کے پریس پہ چلے جاتے اور بلکل آرام نہیں کرتے کھانا کھایا فوراں پریس پہ پہنچ گئے یعنی وہاں پر کتابوں کی چھپائی کرواتے تھے اس کے بعد زہر کی نماز کے بعد پھر سے عالی حضرت عظیم البرکت کی یونیورسٹی منظر اسلام میں آجائے کرتے تھے وہاں پر یہ لیکچر دیتے تھے زہر سے لے کر اثر تک اور اثر سے مغرب تک عالی حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں یہ بیٹھا کرتے تھے اس کے بعد سے مغرب سے لے کر عشاء تک اور عشاء سے لے کر رات کے بارہ بجے تک عالی حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں فتوہ نبیسی کا کام انجام دیتے جو فتوے عالی حضرت لکھا کرتے تھے ان کو یہ فیر کیا کرتے تھے ان کو نکل کیا کرتے تھے اس کے بعد پھر یہ بارہ بجے کے بعد رات میں اپنے گھر واپس آتے پھر یہاں بھی ابھی سوتے نہیں یہ یہ پھر سے کھانا وغیرہ کھانا کھاتے اور پھر سے کام میں لگ جاتے کم سے کم دو گھنٹے پھر کام کرتے اور رات کے دو بجے جی جناب رات کے دو بجے رات کو یہ لیڑتے آرام کرتے اور اس کے بعد پھر فجر میں یہ مسئلہ میں پہنچ جاتے علی حضرت عظیم البرکت کے آخری زمانہ حیات تک یعنی کم و بیش دس برس تک روز مرہ کنٹینیو آپ کا یہی معمول رہا یہی آپ کا شڑیور رہا آپ رحمت اللہ علیہ کی اس زبردست محنت اور عظم و استقلال سے اس دور کے اکابر یعنی بڑے بڑے علماء حیرت میں رہا کرتے تھے عالی حضرت عظیم البرکت کے بھائی حضرت ننے میاں یعنی مولانا محمد رضا خان علیہ الرحمہ فرماتے تھے مولانا امجد علی کام کی مشین ہے اور وہ بھی ایسی مشین مولانا امجد علی کام کی مشین ہے اور وہ بھی ایسی مشین ہے جو کبھی فیل نہ ہو مصنب بھی مقرر بھی مصنب بھی مقرر بھی فقیح اثر حاضر بھی وہ اپنے آپ میں تھا ایک ادارہ علم و حکمت کا وہ اپنے آپ میں تھا ایک ادارہ علم و حکمت کا تو دوستو ہمیں امید ہے کہ یہ بیان آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس پہ آپ عمل کریں آج ہی اپنا شیڈیول بنائیں کیونکہ ہر چیز کا شیڈیول ہے رب کائنات نے بھی نظام پورا بنا رکھا ہے یہ بھی ایک شیڈیول کے تحت چلتا ہے یہ نظام الاوقات کے تحت چلتا ہے دیکھئے دن کا ایک ٹیم ٹیبل ہوتا ہے رات کا بھی ٹیم ٹیبل ہوتا ہے اور صبح کیا کہتے ہیں سورج کا جو نکلنے کا بھی ایک ٹیم ٹیبل ہوتا ہے چاند کا بھی ٹیم ٹیبل ہے ہر چیز کا ٹیم ٹیبل ہے نمازوں کا بھی ٹیم ٹیبل ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنا ٹیم ٹیبل آج ہی سے بنا لیں تاکہ ہم زیادہ زیادہ دین کا کام کر سکیں یہ بیان آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا آپ اس کو ایک اللہ کے ولی کے تذکرے کو آگے تک بڑھائیں اس کو شیئر کریں کمنٹ کریں لائک کریں اور ہمارے چینل کبیر احمد قادری کو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ